جمہور کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے حوالے سے اگر ہم بات کرے سیاسی پارٹیوں کی تو مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنا منشور جو ہیں لوگوں کے سامنے رکھا جمہور کشمیر پیپلز کانفرنس کی اگر ہم بات کرے تو حال ہی میں انہوں نے بھی اپنا منشور جو ہیں لوگوں کے سامنے رکھا اور اس اسمبلی الیکشن میں ووٹ کی اپیل کی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جمہور کشمیر پیپلز کانفرنس کے نائب صدر اور ہلکہ انتخاب کلگام سے امیدوار سابق راج سببہ ممبر نظیر احمد لاوے لاوے صاحب خیر مقدم نیوز ایٹین میں یہ بتائیے کہ منشور آپ کا آیا اس منشور میں کیا خاص باور کرنے کی کوشت کی ہے تاکہ لوگ آپ کی طرف جو ہیں رجوع کریں راگب ہو جائیں یہ ہمارے پریزنس صاحب میں جو منشور آج ہی اجرا ہوا اس میں ہمارے سب سے جو پہلی پریارٹی ہے وہ تین سو ستھر کی ہے اس کو جو اپلکیشن ہو گیا اس کو پھر بحال کرنے کے لئے ہماری پارٹی لڑے گئی دوسرا ہم لوگوں کو جو یہاں پر بار بار جو ریجکیشن ہو رہی ہے ہمارے بچوں کی جائے اسی بات میں ہم ریجکیشن اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تیسری بات ہم چاہتے ہیں کہ ریجکیشن جو یہاں ملٹس میں رہے ان کو سوسائٹی میں کیسے لائیں گے ان کی باز آباد کریں ان کی باز آباد کے لئے ہم ہماری سرکات کیا کریں یہ منشور میں ہمارا تیسری بات ہماری یہ ہے کہ نائے جو روز ریڈ لگاتی ہیں راپرٹیز کو سیز کرنے کے لئے اس کے لئے ہم اس کے لئے ہم اس کے لئے ہماری پالسی ہے کہ اس کو ہم کیسے ٹھیک کر دیں گے اور دو چیز نہیں ہونی چاہے اور جو یہاں ہمارے ملائزوں کو بہت سے لوگوں کو نکالا جاتا ہے نوپلی سے وہ کیوں نکالا جاتا ہے اس کے لئے ہم وہ بھی ہمارے منشور میں ہے کہ ان کی رہابیٹیسن اور ان کے واپسی ان کو پھر سے بحال کرنا ہماری پالسی ہے جس سے بعد ہماری ہے یہاں بہت بڑے پرابلم ہے کشمیری بنتوں کے کہ ہم کشمیری بنتوں کو پھر سے یہاں رہابیٹیٹ کرسے کریں گے بہت بڑی اچھی پالسی ہونی چاہے اور بھی کچھ جو بنیادی جو ہمارا مسئلہ ہے کہ نائنٹیز ایٹی سیون میں جو ریگنگ ہوئی جس سے ہمارے سارے مسئلے ہوئے کشمیر ہل گیا کشمیر کی جو زمین تھی وہ ہل گیا نائنٹیز ایٹی سیون میں اس ریگنگ میں کون لوگ شامل ہے اس کا ہم تحقیقات کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو ریل سٹیوری بنا چاہتے ہیں اگر وہاں کے بچے مارے گئے یہاں بچوں نے لوگ کے خلاف دکھ ٹھایا وہ پالسی کس کی تھی اس میں کون زموار ہیں ان زمواروں کو ہم تخت دا تک پہنچانا چاہتے ہیں یہ ہمارا منشور ہے اور بھی کچھ جو خواتین جو یہاں ودوہ خواتین ہیں جو یہاں بچے اور بچیاں جو لاکھوں یہ تیم ہیں جن کے اگر اجڑ گئے ہیں ان کے لئے ہم سرکار کیا کر سکتے ہیں ہماری پاس ان کے لئے پالسی ہے اس پالسی کہتا ہے ان کو ہم رہیبیٹیشن کریں گے جسی بات ہماری یہ ہے یہاں پر بار بار جس طبقے سے میں بھی ہوں ایک کسان طبقے سے یہاں جو ہوتا ہے یہ پرابلم جو کبھی فاصل بلکل تیار ہوتا ہے جو آپ نے سو آل ہی دیکھا ہمارے علاقے میں اس طباہی کے لئے ہم چاہتے ہیں ہم بنائیں دیں گے وہ قانون کہ ہم سرکار کی وجہ سے وہ قانون بنا سکتے ہیں تاکہ ہم کراپ انشورنس کریں گے جب کراپ انشورنس ہوگا تو یہاں جو کسان لوگ آنے کے اسپیکٹری جن پر گردی گرتی ہے جو ختم ہو رہے ہیں وہ نہیں ہونا جائیں کیونکہ آنے والے قلب میں مجھے لگتا ہے ہماری پارٹی کو لگتا ہے پریشن صاحب کو لگا کہ شاید آنے والے قلب میں یہاں پر بھی کسان لوگ خودکشی کے لئے تیار ہیں کیونکہ لوگوں کی اتنے کرزوں میں دبے ہوئے ہیں کسی سی میں دبے ہوئے ہیں اور آنے کے اسپیکٹری ان کا فاصل تباہ ہو رہا ہے اس کے لئے بھی ہماری سکیم ہے اور یہاں جو پڑے لکھے سکولرز ہیں جو پڑے لکھے ہیں اور گھر میں بیکار بیٹھے ہیں اور آپ ان کو گھر میں بیزت نہیں ان کو ہم کیسے رہابیٹر کریں ان کی پالسی کیا ہماری ہوگی جس طرح باغی سٹیٹوں میں یہاں کنٹیچول کنٹیچول میں جو بھی لگتا ہے جو بھی ملازم جائے لکچرار ہیں جو بھی لکھے لکھے ہیں یا چھوٹے ہیں ان کے لئے ہماری وہی پالسی ہوگی سینٹر گورنمنٹ میں اچھی اچھی سٹیٹوں میں ہے وہ ہمارے وہ ہمارے وہ ہمارے منشور میں ہے اور چوتھی بات ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ انورسٹیز جو سٹونگ انورسٹیز ہوں گے ورلڈ ڈیوڈ کے انورسٹیز ان کے شاکھ ہم یہاں کھولنا چاہتے ہیں جموکش کشمیر جموکشمیر میں پورے جموکشمیر کے اور انڈیسٹیل سیکٹر جو انڈیسٹل سیکٹر ہے اس کو ہم کیسے بوسٹ کرنے گے یا کہ یہاں کے لوکل جو نوجوان ہیں جو یہاں پڑے لکھے نوجوان ہیں جو بیکار پڑے ہیں پڑے لکھے انجین اور اس ہیں پڑے لکھے سکولز ہیں جب یہاں اس قسم کی انورسٹیز ہوگا ہمارے پاس آئیڈیا ہے ہمارا جلیٹر سجاد صاحب اس کے بہت اچھے ایڈیاز ہیں اگری کلچر کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہماری ہمارے پاور آگئے ہم تو پاور میں آگئے ہماری سرکار بن گئی تو ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا کشمیر خود مفتار ہونے چاہے ہر لیول پر چاہے انڈیسٹر ہو چاہے انڈیسٹر کا سیکٹر ہو چاہے کسی اور سیکٹر ہو کیونکہ یہاں نوجوانوں کے روزگار کے وسائل پائدہ کرنا اس حوالے سے کیا منشور ہے ہمارے جو اس کے آئیڈیا ہے کہ ہماری زیادہ تعداد نہیں ہے ملک کے بنظر لیکن یہاں ایونیوز نہیں ہے ان ایونیوز کو ہم کریڈ کریں گے گاؤں گاؤں میں تاکہ یہاں کی جو پڑے لکھئے نوجوان ہیں وہ روزگار آپ دیکھنے ہیں فارن کنٹریز میں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں کتنے کے امیر ہیں کیونکہ وہاں پالسی ہے یہاں پالسی نہیں ہے جب تک یہاں پالسی نہیں ہوگا ہمارے جمعہ کشمیر میں نہیں کال جو نقصان ہوا پوری کشمیر میں وہ اس کی برپائی کون کرے گا وہ زمین کے دب گئے یہاں کے کسان لوگ کیونکہ سرکار کی پالسی نہیں ہے جو یتیم بچے ہم کیلئے پالسی نہیں ہے جو ملٹنٹ میں رہے ہیں ہمارے پاس وہ بھی پالسی ہے ان کو پھر سوسائیٹی میں کیسے آئیں گے اور جب جو بہت بڑا جو میں نے بتایا کشمیری پوٹوں کو ہم پھر اپنے گاؤں میں کیسے بسا تکتے ہیں جو ہمارا بھائی چاہ رہا تھا جو ہماری ہمارا بہت چیزیں رچ کلٹر رچ کلٹر تھا کشمیریوں کا کشمیری پندت ہیں کشمیری سکھ ہیں کشمیری مسلم ہیں جو ان تیس سالوں میں بہت متاشر ہوا اس کو ہم پھر کیسے رہمنا کلاوی جی سب یہ ساری چیزیں منصور میں ہیں تو سیاسی ایجنڈا کیا ہوگا کیونکہ یوجولی جو ہیں دونوں ممالک کے درمیان بات چیت یا پھر ابھی کل راہول گانڈی بھی آئے سٹیٹ ہوڑ کی ان نے بات کی یا پھر جو ایبروگیشن 370 کے بعد ریسٹوریشن کی آپ بات کر تو سیاسی سیاست کے حوالے سے اگر ہم بات کر تو سیاسی مسائل ہیں ان کو آپ کا منشور کیسے دیکھتا ہے کیا منشور میں ہیں سیاسی طور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی طور جب ہم کامیاب ہو جائیں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی طور ہم لوگوں کو آگا کریں تاکہ وہ دیکھیں یہاں پاکستان کے ساتھ ہی تنازہ نہیں ہے ہمارے جو ملک ہیں باقی جو کنٹی سے ہیں چائنا ہے باقی ہیں ان کے ساتھ ہماری کئی سے سمبن رہیں گے کیونکہ ہم سب جگہ ہم دو تین ملکوں کے ساتھ دو چار ملکوں کے ساتھ جو ہمارا باڑا بند کیسے آگے بڑھ جائیں گے ہم چاہتے ہیں باتچیت پر ہمارا عمل ہے ہم چاہتے ہیں ہم سیاسی ریڈر ہیں ہم تو کسی اور جگہ نہیں ہیں سیاسی طور ہم چاہتے ہیں کہ امن آمان ہونا چاہے امن آمان تب ہوگا ہے تب ایک دوسرے سے باتچیت کریں گے لہذا ہم چاہتے ہیں کہ باقی جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارے باتچیت پر بہتیت پر بہتی بھوکس دیکھیں ہماری پارٹی اس پارٹی اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب ہمارا جو بھی کنڈیت ہوگا وہ جتنا چاہے ہم الیکشن ہارنے کے لیے ہی لڑتے ہیں کچھ پارٹیز یا کچھ لوگ ایسے بند ان کا منٹ سے ریسہ ہوتا ہے لیکن ہم جو میں پہلے ہی میں سوٹ کشمی سے پیر سی کا کنڈیت ہوں میں نے پہلے بار یہ اسی لیے فارم بھر دیا کہ میں جیت جاؤں میں لوگوں سے بات کروں جب لوگ ایکسپٹ کریں گے تو یہ لوگوں کا منڈیت ہوتا ہے یہ ہمارا خود کا منڈیت نہیں ہوتا ہے ہر ایک پارٹی یا ہماری پارٹی کا یہ منصب لہنے کہ تب لوگ ہمیں منڈیت دیتیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہم لوگوں کے لیے اچھا کام کریں گے ووٹ اپیل ہم اپیل کریں گے کہ ہمارا جو چناہ نشان ہے وہ ایپل ہے سیو ہے جو بیک بون ہے ہماری جمعہ کشمیر کی اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں یہ اس سے دل چھوٹ جاتا ہے کشمیریوں کا تو مجھے امید ہے کہ اپل پر وہ اپنا ووٹ دیں گے وہ نظیرہ مدلاوے کو کام کریں بہت بہت شکریہ اور یہ تھے فارمر راجسبہ ممبر اور پیپلز کانفرنس کے نائب صدر اور حلقہ انتخاب کلگام سے امیدبار جو ہیں پیپلز کانفرنس کے نظیرہ مدلاوے اور بربلا انہوں نے کہا کہ ان کا جو منشور ہے اس میں سیاست اس میں اکانومی اور اس میں نوجوانوں کے حوالے سے کافی کچھ رکھا ہے اور یہ امید ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر ان کی پارٹی جو ہے جیت سے ہمکنار ہوتی ہیں تو سارا جو پورا کا پورا منشور ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا اور یہاں جمعہ کشمیر کے لوگوں کے لیے نیا کچھ ہوگا زہور رزوی نیوزیدی نتوارک پورا